الحمدللہ الحمدللہ منشل خلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بزید سلمی مزجت دم عن جرام مقلت بدمی مولای صلی وسلم دائیماً نبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہیم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاهوال مقتحیم ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واصع الكرم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون بهی والرحام ان اللہ کانا علیکم رقیبہ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مددلما درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوے ما معین الدین حسن علم پناہ بسوے ما غریبا یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان غوث پاک ایک نظرداری برحال ما پریشا غوث پاک لی خمسة نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتوا وابناہما والفاطمہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتو حبیبا مرزدارم زعیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبا بری ناظم کے ہستم امتی تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ ومرتوا وشاہ جیلانی وشاہ سمنانی آئیے اس ماحول میں کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے اصلاف کے طریقے کے مطابق حصول برکت کے لیے اپنی سستی کو بھگانے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے بارگاہ رسالت پاک میں جی لگا کر با آواز بلند اس یقین کے ساتھ کہ ہم جببہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں پڑھئے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقدیلنا بہا جميع الحاجات وتطہرنا بہا من جميع السگیات وترفعونا بہا عندکا علا الدرجات وتبلغنا بہا اقصال غایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانتا علا کل شئی قدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک محفل میں بیٹھنے کی سعادت برحمت فرمائی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے نیاز میں یہ دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل سعید کو اپنے دربار بے نیاز میں قبول فرمائے محترم محمد یوسف صدیقی کی شادی کے موقع پر اس مقدس محفل کو منقب کیا گیا ہے آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا فقیر کا حاضر ہونا اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرمائے برادران ملت اسلامیہ اس خاندان گیتی میں اس سرزمین پر اگر بھیجا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے عمال کرے ایسے کام کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے یہ ہر ایک انسان کی زندگی کا فرمولا یہ ہی ہونا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کی جائے اللہ رب العزت جلہ مجدہو القریم کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے آج بیماریاں سیکڑوں ہیں مگر ان سیکڑوں بیماریوں کا علاج تلاش کرنے اگر بندہ نکلتا ہے اور ایک ایک مرض مرض سے مطابق بلٹ پریشر اور شگر کی بات نہیں کر رہا بلکہ مرض کے حوالے سے اگر ارض کروں تو شادیوں کے موقع پر ناج گانا ہمارے معاشرے کا مرض ہے مسجدوں کے باہر بیٹھ کر گپے لڑانا ہماری سوسائٹی کا مرض ہے عورتوں کا پردے داری سے دور رہنا ہماری اس معاشرے کا مرض ہے ماں و بہنوں کا سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ کے طرح بلکہ ان کے قدموں کا صدقہ لے کر پردہ کرنا جب بندیوں پر ضروری ہو اور اس کے باوجود وہ پردہ داری کا احتمام نہ کریں تو یہ جناب ہماری سوسائٹی کا ایک مرض ہے اس طریقے کے مراز کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کا نوجوان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو بھول کر بولی وڈ کے کسی کھان پٹھان کو اپنا آئیڈیل بنانے لگے یہ بھی اپنے معاشرے کا ایک مرض ہے جس دور میں اور جس علاقے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اتنی مقدس پیراہ شریف سرکار دوالم کا موجود ہو اس کے محافظین اگر مسجدوں سے دوری اختیار کریں یہ آپ کے گاؤں کا ایک مرض ہے الحمدللہ علیہ السان ہی میں کسی کی تملق اور چابلوسی میں نہیں بولا کرتا مگر جناب والا عرض کرنا یہ ہے جس کی نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے جناب اس کی توجہ بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے اور اس سے مانگ بھی اس کی زیادہ ہوا کرتی ہے آپ دیکھیں اگر میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کر دوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک سے پڑھ کر ایک صحابی مکہ میں بھی موجود تھے مدینہ میں بھی موجود تھے مگر جو معاملہ اور جو رشتہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سید الشہدہ شہزادہ گلگ و قبا سرکار امام حسین علی جبدیب علیہ السلام کو حاصل تھا وہ تعلق حضور علیہ السلام سے کسی اور کو حاصل نہیں تھا اسی لئے سارے صحابہ کے تمام معاملات اپنی جگہ مسلم ہے مگر جب اسلام پر سر کٹانے کی بات آئی تو چونکہ رشتہ حضور سے سب سے زیادہ امام پاک کا قریبی تھا اس لئے امام پاک اپنے گھر خاندان کے ساتھ رسول رحمت علیہ السلام والتسلیم کا دین بچانے کے لئے عذر باش ہو گئے بتانا یہی مقصود ہے چناب والا کہ اللہ جل مجدہ کریم اگر ہمیں اور آپ کو اگر اللہ رب العزت نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت جانتے ہوئے اس کی قدر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میں نے عرض یہ کیا جس کا رتبہ جتنا عالی ہوتا ہے اس کے حوالے سے قانون بھی اتنے سخت ہو جایا کرتے ہیں آپ تاریخ پڑھیں گے علماء آپ کو بیان کریں گے حضرت سفیان سوری نام کے بزرگ گزرے ہیں سور کہتے ہیں بیل کو توجہ سے سنیے گا سور کہتے ہیں بیل کو لیکن چونکہ یہ اللہ والے ہیں یہ مسجد میں داخل ہوئے ایک دن اور مسجد میں داخل ہوتے وقت جناب جس وقت انہوں نے مسجد میں دخول کیا اس وقت ان کا بایا قدم پہلے چلا گیا توجہ سے سنیے گا بایا قدم ان کا پہلے چلا گیا جب بایا قدم پہلے چلا تو آواز آئی اے سور اے بیل تجھے یہ خیال نہیں کہ ہمارے گھر میں کیسے آیا جاتا ہے ابت جو ہے آپ کی کچھ گفتگو کر لی جائے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اس لیے کہ جناب والا یہ وہ نام ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخش دیا کرتا ہے بلکہ میں شیر پڑھا کرتا ہوں فولات کا جل فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے کیار مسلمان بارش کے قطروں سے ڈرنے والی لقوم کا نام تو نہیں جناب مسلمانوں کی شان تو یہ تھی کبھی مسجد میں کبھی بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان لٹا کر اپنی زندگی کو بنایا یقین جانے میرا موضوع یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو مرتبہ دیا اس سے جنابِ والا اس سے اس کی قیمت بھی سنداز سے لی جاتی ہے کہ جو جتنا بارگاہ رب میں مقبول ہے اس کے لیے جناب اس کے لیے اختیارات اور اس کے لیے جو ہے قانون بڑے سخت کر دیے جاتے ہیں آپ کو میں حضرتِ سفیان سوری کا قصہ سنا رہا تھا حضرتِ سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جعویز صاحب یوسف بھئی کی شادی کوئی سپیشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تشریف رکھیں آپ کا کام ممبرِ نور پر ہے بندہ گجرات والے کہیں گے کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں دروش شریف پڑھے اکبار اور اللہم صلی علیہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلیٰ علی سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقد المقرب اندکا یوم القیامہ حضرتِ سفیان سوری نے جب قدم رکھا بڑی تیزی سے سننے حضرتِ سفیان سوری نے جب مسجد کے اندر قدم رکھا تو غلطی سے جناب ان کا پہلے بایا پیر چلا گیا آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے ہم تو مسجدوں میں جاتے ہی نہیں آپ میری طرف دیکھیں میری طرف بارش آپ کی نگاہوں سے رکنے والی نہیں ہے میری جملوں کو سنیے میری گفتگو کو سنیے آپ کے دل میں حضور کی رحمتوں کی بارش ہونے لگ جائے گی تو پھر یہ بارش ہمیں اور آپ کو دونوں کو اچھی لگنے لگ جائے اس لیے کہ اللہ نے ان بارش کے قطروں میں جناب شفا رکھی ہے رحمت رکھی ہے یہ الگ بات ہے کیا ہم اس سے بھاگنے لگے تو لوگوں کو بلٹ پریشر کی شکایت ہونے لگی پہلے لوگ جناب اللہ عرب العزت جل مجدہ القریب کی اس رحمت برے پانی میں نہایا کرتے تھے تو پھر وہ پھوڑیا پھنسی اور چھچک کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا کرتے تھے میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا عرض یہ کر رہا تھا حضرت سفیان سوری نے جب بایا قدم رکھا تو جناب والا کوئی گناہ نہیں تھا نا بایا قدم رکھنا کوئی گناہ نہیں تھا مگر کہنے والے نے کہا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ہاں ہاں منزلِ عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے انہوں نے بایا قدم مسجد میں پہلے رکھا آوازہی پہل تجھے ہمارے گھر کا خیال نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ ان کا گناہ نہیں تھا مگر ساری زندگی انہوں نے اپنے نام کیا گئے سوری لگایا کیوں لگایا سوری تاکہ جب بھی وہ ان کا نام لیا جائے تو انہیں یاد آئے کہ ایک خلاف اولاباتی سہی مگر میری زندگی میں واقع ہوئی تھی برادرانے ملتِ اسلامیہ کبھی آپ اپنی نسبت کو دیکھا کریں میں جب بھی روحل شریف آتا ہوں اپنے مقدر پر رشک کرتا ہوں کہ کملی والے کے صدقے مجھے اس مقدر سرزمین پر بولنے کیا موقع میسر ہوتا ہے مگر مجھے افسوس ہوتا ہے جن کی نسبتیں خلیفہیں بلا فصل سے ہیں ان کے زندگیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سے بالکل دور ہوتی جا رہی ہے ابو بکر صدیق تو اس جانشین کا نام تھا اگر آپ کو یہ چپہ مبارک کی دیکھ ریکھ کرنے کا موقع میسر آیا ہے تو یہ صداقت کے تاجدار کا صدقہ ہے کیونکہ غار سور سے لے کر مصطفیٰ کے عاشقوں کے جھرموٹ میں پہنچنے تک دوب بلانا ابو بکر صدیق کا کام تھا ہاں ہاں خار سور میں سام سے بچانے کی قیفیت ابو بکر صدیق کا کام تھا حضور علیہ السلام و تسلیم کے کبھی آگے چلنا کبھی پیچھے چلنا کبھی دائیں چلنا کبھی بائیں چلنا پوچھا جائے ابو بکر آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں ہوتے ہو عرض کرنے لگے جب دل کہتا ہے دشمن کہیں سامنے سے حملہ نہ کر دے تو ابو بکر اپنا سینہ تانک کہتا ہے خنجر چل جائے چل کا کوئی بات نہیں مگر مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام و تسلیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ ابو بکر صدیق کے زندگی ہے خار سور میں کریم نبی نے انہیں اتنا نمازہ علماء سیر نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ساتھ یہ خار سور سے باہر آئے اور لوگوں کی محفل میں پوچھے توجہ لوگوں کی محفل میں پوچھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پہچاننا مشکل تھا کہ کون ابو بکر رہے اور کون حضور ہے لوگ سمجھے کیا انشاء نے صدا کرتے ہیں اب یہ کیا تھا تو تصدوب کی طرف آئے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب مرشد اپنے مرید سے راضی ہوتا ہے اور مرشد باکمال ہوتا ہے تو اپنے مرید پر توجہ ہے اتحادی ڈالتا ہے اور جب اتحادی توجہ ڈالتا ہے تو جناب فرق کرنے والا فرق نہیں کر سکتا ہے کہ مرید کون ہے اور پیر کون ہے اس کی بہت سارے نظائر موجود حضرت خاجہ باقی بللہ نے ایک نان بھائی سے راضی ہو گئے حضرت خاجہ باقی بللہ سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ گئے نان بھائی روٹی پکانے والے سے راضی ہو گئے اس کو کہا مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا بس آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں کہا نہیں بن سکتا کہا نہیں آپ بنا سکتے کہا برداشت نہیں کر پائے گا کہا نہیں میں تو بننا چاہتا ہوں تاریخ پڑے آپ حضرت خاجہ باقی بللہ کمرے کے اندر لے گئے توجہ ڈالی جب باہر نکلے تو مرید پہچان نہیں پائے کہ باقی بللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے مگر واقعی وہ برداشت نہیں کر پائے اور تین دن کے اندر نان بھائی کا انتقال ہو تین دن کے اندر اگر مرید تھوس نہ ہو تو توجہ اتحادی برداشت نہیں کر پاتا مگر مرید اگر اپنے مرشد کی مراد ہو تو صداقت کا تاجدار ساری توجہ اپنی وجود میں لے کر جنات سامنے کھڑے ہیں حضور بھی آ رہے ہیں ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں آپ حوالہ نوٹ کر لیجئے طبقات ابن سعید پڑھ لیجئے ابن کثیر کی البدایہ والنہائیہ پڑھ لیجئے روایتوں میں صاحب علماء سیر نے لکھا کہ وہ راوی کہتے ہمیں پہچاننے میں نہیں آ رہا کہ ابو بکر کون ہے حضور کون ہے جب ابو بکر صدیق کو یہ خیال آیا کہ لوگوں کو پہچاننے میں مشکل آ رہی ہے تو جناب پاوفا تو پاوفا ہوتا ہے سرکار ابو بکر نے ایک چادر لی اور جناب چادر سے حضور کے سر پہ سایہ کر دیا تاکہ دیکھنے والا دیکھ لے چادر سے سایہ کرنے والا مصطفیٰ کا خادم ہے اور جس کا سایہ کیا گیا ہے وہ مخدوم کائنا ہے ابو بکر صدیق ازاد کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں نے احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر اس محسن کا نام ہے جس کا بدلہ میں نہیں قیامت میں خدا خود چکا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں سنو مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا ہے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے دیا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک ایک حدیث پر میں تقریر کر سکتا ہوں مگر میری گفتگو کا موضوع نہیں یوں تو زندگی کا موضوع ہی ابو بکر صدیق کی فضیلت ہم اعلی سنت ہیں مولا علی نے اپنی محفر میں کھڑے ہو کر پوچھا لوگو بتاؤ سب سے زیادہ دلیر کون ہے مولا علی نے ہائے 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 سب سے زیادہ دلیر کون لوگوں نے کہا حضور آپ اللہ کے شعر ہیں آپ سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ دلیر ہیں ہائے ہائے حضرت علی نے فرمایا سناؤ میرے مقابل میں جو آیا میں نے اس کو تو مزا چکھایا مگر مجھ سے پوچھو کہ سب سے بڑا دلیر کون ہے تو میں کہوں گا ابو بکر صدیق عدیث شریف کہا وہ کیسے وہ کیسے مرحب کے ڈکڑے آپ نے کیے ہیں تبوک آپ کے ہاتھ میں ہیں بدر کے ہیرو آپ ہیں اہد میں تلوار زلطکار آپ کی چلی پھر دلیر آپ ابو بکر کو کیوں کہہ رہے ہیں کہا مجھے واقعہ دو یاد ہے ایک تو یہ کہ جب لوگوں نے جب بدر میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم نے جہاں اپنا خیمہ لگوایا اور بات یہ چلی کہ جناب سب تو اپنے اپنے خیمے اور اپنے اپنی جنگ میں رہیں گے حضور کے پاس کون رہے گا کیونکہ سب کا تارگیٹ حضور ہیں اہل کفر حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کے پاس کون رہ کر حضور کی حفاظت کرے گا تو روحل شریف والو حدیث کے الفاظ یہ ہے علی مولا روایت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی لفظ نکلتا کسی کا ابو بک نے دروار کھیج کر کہا سلو اللہ کی قسم حضور کی حفاظت کے لئے ابو بکل جان لدانے کو تیار یہ سرکار سبیق اکبر کی ذات ہے جناب والا جن کی فضیلتیں بے مثال جن کا رتبہ بے مثال جن کی عقیدت بے مثال جن کا عشق بے مثال عمر فاروق اعظم جس کی نیکیہ چان ستاروں سے کئی زیادہ ہے وہ عمر کہتا ہے اے اللہ کاش مجھے ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا ابو بکر کی فضیلت تو کوئی پہنچ پائے گا آپ کو مبارک بات کی آپ کی رگوں میں اس شخصیت عظمہ کا خون ہے مگر اس کا لحاظ کرو اس کا لحاظ کرو نسبتیں انسان کو معزز تو کر دیتی ہیں مگر جناب اگر نسبت رکھ کے میں اپنے علم کے حساب سے بات کر رہا ہوں اگر نسبت رکھ کے بھی انسان اپنی نسبت کی قدر نہیں کرتا اور اللہ سے دور ہوتا تو کئی ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں ڈبل سوالات ڈبل سوالات ہو جائیں ایک تو یہ کہ تم نے رب کی نافرمانے کیوں کی دوسرا یہ کہ تمہاری رگوں میں ابو بکر کا خون تھا اس کی بے حرومتی کیوں کی ذرا آپ نے دھرک کے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ابو بکر صدیق کی اولاد کی یہ شان ہے کہ وہ نمازوں کے لیے جہے وہ جانے سے کترہ ہیں کہ ابو بکر صدیق سے نسبت پوری دنیا میں رکھنے والے لوگوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ان کے نوجوانوں کو تین پنتی کینڈی گریش اور جناب میں جانے کون کون سے گیم کھیلنے کا وقت اور فرصت ہو جس قوم کو آئی پیل سی سی ال کے سٹے لگانے کی فرصت ہو وہ قوم اپنے آپ ابو بکر صدیق کے اولاد کی رہی ہے غیرت نہیں آتی خون جوش نہیں مارتا ابو بکر صدیق کے بیٹے کی شان تو یہ ہے آپ کی انفارمیشن کیلئے بتاؤں جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ کا شجرہ ابو بکر صدیق کے شہزادے حضرت محمد بن ابو بکر سے جا کر ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دو شہزادے عبد الرحمن بن ابو بکر محمد بن ابو بکر کیوں حضرت حضرت محمد بن ابو بکر ابو بکر صدیق کے خون کا سر دیکھیں جب صحابہ اپس میں آمنے سامنے ہو گئے صحابہ اپس میں آمنے سامنے ہو گئے ایک طرف حضرت امیر ماضیہ کی ٹیم ہو گئی ایک طرف مولا کائنات کی ٹیم ہو گئی تو جناب ہم فقیر سلامی دیتے ہیں محمد بن ابو بکر کی مقدسات کو کہ جب بعد حق اور صداقت کی لڑائی کی آئی تو ابو بکر صدیق کا بیٹا علی حیدر کررار کا سپاہی بن کر حق کا نیت کا جھنڈا لے کر مولا کائنات کے ساتھ کرو یہ ہے ابو بکر صدیق کی خون امام جعفر صدیق کی والدہ صدیقی بات لمبی ہو جائے گی میں موضوع صدیق اکتر پر بولنے کے لئے نہیں بیٹھا مگر صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا یار نسبت اگر اچھی ہے تو کام بھی اچھے ہونے چاہیے کب گوارہ ہوگا صداقت کے تاجدار کو کیونکہ میری اولاد اور جہنم کی دہلیس تک چلی جائے نماز کے بارے میں فرمایا گیا سنیں اور میں اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کی محفل نکاہ کی اور آپ کدھر جا رہے ہیں کیونکہ میں نے آیت وہ پڑھی ہے جو قاضی صاحب اپنے نکاہ کی خطبے میں پڑھتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت یہیں سے شروع ہو رہی فرمایا یا ایوہا ناس تقو ربکم اے لوگو ڈرو اپنے رب میں اس آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک جان ایک جان حضرت آدم علیہ السلام جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس سے ڈرو آج خدا کا خوب دل سے نکل گیا آر ایس ایس کا خوب گز گیا سنگٹھنوں کا خوب دل میں آگیا اسلام دشمن طاقتوں کا ڈر دل میں آگیا کیوں آیا کیونکہ آپ کا اور ہمارا دل عشق رسول سے خالی تھا اس لیے آیا کیوں آیا اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم پر مر مٹنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے وگر نہ تو مصطفیٰ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ مگر آج تو خاک ہوتے ہیں اگر کس لیے نوکری نہیں ملی تو آت ماتیا کرنا فلا سے شادی نہیں ہوئی تو تعلقات ختم کرنا گاڑی خرید رہے جتنا پیسہ نہیں آ تو پھر زندگی میں زندگی گزارنے سے فائدہ گیا ہمارے منصوبے ہو گئے یہ ہماری زندگی کے طریقے ہو گئے حالانکہ جناب اللہ والوں کی شان تو یہ تھی کہ جناب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اور تسلیم سے سچی عقیدت ہے سلطان الہند غریب نواز کا نام سنائے غریب نواز کا نام سنائے اثر ہی نہیں لے رہے گا ایسا لگ رہا جیسے سانت ابھی ہی سے گزرا اور سب کو سون کے گزر گیا غریب نواز کا نام سنائے تو پھر بولتے کیوں نہیں عام لوگ درے گئے ابو بکر صدیق ازاد کا نام ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مارک آئی آپ کی انفورمیشن کے لیے بتا دو جس وقت اعلانیہ معاملہ چلنا تھا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی جائے اس وقت ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی حضور آپ اجازت دے تمہیں حرم میں خطبہ دینا چاہتے سب سے پہلی تغریر حضور کی طرف صدت ابو بکر صدیق نے کیے عطبہ اور شہبہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا تھا کہ جناب والا ایسا لگتا تھا کہ ابو بکر صدیق اب آحیاب نہیں رہیں گے اب زندہ نہیں رہیں گے اتنی مار انہوں نے کھائی تھی مگر جناب آپ تاریخ پڑھیں آپ پھر کسی دن میں اس واقعے کو انشاءاللہ بورا کروں گا لیکن اتنا بتا کے جاتا ہوں جب ہوش آیا تو پھر جناب نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا اپنی ماں سے کہا کہ میرا محبوب کیسے صدیقیوں کے شان تو یہ ہوتی ہے کہ نہ کھانا نہ پانی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم پر اس قدر انسان کھانی ہو جائے کہ اسے کچھ فکر نہ رہے جب اس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق آ جاتا ہے جب لوگوں کے دل میں حضور علیہ السلام و تسلیم کی رضا حاصل کرنے کی طرح پیدا ہو جاتی ہے جب روڑ کے چھلوں کا عشق نکلتا ہے جب پھٹی ہوئی پینٹوں کی محبت دور ہوتی ہے جب بولی ووڈ کے فینشن سے انسان اپنے آپ کو دور کرتا ہے جب حرام کمانے اور حرام کھانے اور زود خوری اور جناب والا سکتوں کی بلا سے انسان دور ہوتا ہے جو اپنے پڑوں کی طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے دل میں عشق رسول کا دریا موجزن ہوتا ہے تو پھر اسی کوئی طاقت غم کے اندوں میں نہیں دالتی بلکہ وہ تو عاشق کی زبان میں کہتا ہے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم جب یاد آگئے ہیں اللہ عزت کا شعر ہے ان کے نسار کوئی نسار ہو جائے تو پھر کیسے ہی رنج میں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھولا دیں سب غم اب غم بھولے کیسے جائیں گے تو کہا حضور کو یاد کرو اس سے غم اوٹومیٹک ختم ہو جائے حضور کو یاد کرو دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی حضور سے عشق کرو چہرے پر نور ہوگا پیرن ہینسم کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں 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 ہمارے یہاں تو فکر بدل دی گئی نا ہمارے یہاں دیکھیں شادی کی مطابق یہ سوچ ڈال دی گئی بچے جوان ہوگئے معاف کیجئے گا آج اس واتاورن اور اس ماحول کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ خود ہے آپ کو معلوم ہے شریعت متحرہ کا قانون یہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کروں گا شریعت متحرہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نوجمان مرد یا عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو مسئلہ سننے توجہ کے ساتھ کہ اس کو یہ خطرہ اس خطرے کا یقین ہو کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا اگر یقین ہو جائے اس کو علماء علیہ السنت کا فتوہ ہے فقہ حنفیق کا فتوہ ہے کیا فتوہ ہے اللہ اکبر کہ اس بندے پر نکاح فرض ہے کیا ہے بولے بولے زور سے بولے جس کو یقین ہو کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا وہ بدفعلی کر لے گا مو گالا کر لے گا تو اس پر نکاح فرض ہے اور جس کو یقین نہ ہو بلکہ صرف غالب قمان یعنی ایسا لگتا ہے میں گناہ میں پڑ جاؤں گا اس پر نکاح باجی آج معاشرہ اسلام یہ اسلامی معاشرہ اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ان قوانین سے نواقف ہوتے ہیں اور باپ سکھو کہ بیٹی کی شادی کر دو بیٹے کی شادی کر دو تو باپ کہتا میرا بیٹا پیر پر کھڑا ہو جا تو شادی کر دو کس پیر پر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو کھڑے ہو کر سینما گھروں کی زینت بن گیا آپ کون سے پیر پر کھڑے ہو گیا وہ تو جواری ہو گیا اب بھی تم پیر پر کھڑے ہونے کے انتظار میں ہو وہ تو گھر کی بہن بیٹیوں کو گندے نگاہ سے دیکھنے لگا اب بھی پیر پر کھڑے ہونے کے انتظار وہ تو حضور کے جلوز میں بھی غیروں پر نگاہ ڈالنے لگ گیا اب بھی پیر پر کھڑے ہونے کے انتظار میں ہو وہ تو امام پاک کے نام کے جلوس میں بھی اپنے گھر خاندان کی لڑکیوں کو گندی نگاہ سے دیکھنے لگ گیا اب بھی باپ انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے اولاد پیر پہ کھڑی ہو جائے تو شادی کریں یہ فلسفہ کس نے دیا یہ کس نے سمجھایا آپ کو اسلام تو کہتا ہے کہ اولاد بالک ہو جائے تو شادی کر دیا یہ فلسفہ کس نے دیا کہ پیر پہ کھڑا ہو جائے ارے صاحب کمائے گا نہیں تو کھلائے گا کیا تم اپنی جید میں رزق لے کرائے دیگا کون کھلاتا ہے قرآن تو کہتا ہے بے شک اللہ رزق دینے والا ہے جب ہمارا آپ کا ایمان یہ ہے کہ ہر بلدے گریس اس کے مقدر میں ہے تو پھر یہ فلسفہ کہاں سے آگیا کہ آنے والی کھائے گی کہاں سے آیا فلسفہ کس نے دیا یہ فارمولہ یہ مس گائٹ کیا گیا علیہ السلام کو یہ تہزید کے نام پر مغربوں کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہودوں کو اسلام کو پرداد کرنے کے لیے نیا فارمولہ پیش کیا ورنہ ابوبکر صدیق نے تو اپنی شہزادی کی شدید حضور سے نو سال کور میں ہی کرتی کیوں؟ کیونکہ بلوغت کی حد تک پہنچ گئی تھی یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اور اس پر فتندار میں اگر اپنے گھر کی عزتوں کو بچانا ہے تو وہی کرو جو حضور اور ابوبکر صدیق نے کیا کیسے؟ نکاح کر دو یہ سگائی وغائی کی رسمیں چھوڑو یہ فضول رسمیں تاریخ رکھنے کی سگائی کی یہ فضول رسمیں اس کا شریع سے کوئی تعلق نہیں آپ کو کرنا ہے تو ڈائریکٹ اپنے بچوں کا نکاح نکاح کر دو بلی رخصدی بات میں کر دینا بات سمجھا رہی آپ کو ودائی بات میں کر دینا سیکھ بات میں دے دینا مگر نکاح کر دو نکاح کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کیوں ہو جائیں اب وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کریں گے تو اسلام اس کو ناجائز نہیں تھی اب اگر ان کا نفس انہیں برائی کرنے کی طرف لے جائے گا تو جنابی والا وہ خون کر کے اگر گفتگو بھی ایک دوسرے سے کر لیں گی تو ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہے لیکن اگر ان طریقوں پر عمل نہیں کیا گیا تو یہ ہماری بربادی کا کئی نہ کہیں اچھا خاصا فلسفہ اب سنسد میں تیار کر دیا گیا نیا قانون پاس یہ ہوا حالانکہ ہم نے تو عمل شریعت متحرہ کے قانون پر کرنا ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لئے بتا دیتا نیا قانون پاس یہ ہوا کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک نششت میں اگر تین طلاق دیتا ہے جو لوگ چلا رہے تھے نا طلاق ختم طلاق ختم طلاق ختم وہ لوگ اب آپ کو بے عقوب بنا رہے ہیں طلاق ختم نہیں ہوئی توجہ رکھیں طلاق ختم نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق بس یہ کہا گیا کہ طلاق بیداد کا استعمال نہ کیا جائے طلاق حسن اور حسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو اسلام نے جو بہترین طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے نانب ہے تو آج متیانہ کرو بلکہ جب پاک ہو جائے تو اس پاکی اور توہر میں ایک طلاق دے دو پھر ایک طلاق اگلے مہینے پھر ایک طلاق اگلے مہینے یہ طلاق دینے کا طرق جو کل بھی اسلام میں تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور اس طریقے کو سپریم کورٹ بھی مانتا ہے سپریم کورٹ نے اگر تارگٹ کیا ہے تو صرف اس طلاق کو جو ایک مہفل میں تین بار دے دیا جائے حالانکہ ہمارے یہ قانون یہ ہے کہ ایک مہفل میں اگر تین بار طلاق دے دی گئی تو جناب طلاق واقع ہو گئی اب اس میں کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں مگر قانون کیا بنا ہے میں آپ کو قانون سمجھا دوں تاکہ آپ ان تمام بلاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں قانون یہ بنا ہے جناب والا کہ اگر کسی نے ایک مہفل میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تو سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ ایک بھی نہیں پڑی کیا ہے ایک بھی نہیں پڑی ہوگے جب ایک نہیں پڑی ہے پھر کیا ہوگا کہ اگر کیس کیا گیا تو شوور جیل چلا جائے گا اور بیوی کو جیل سے واپس آنے کے بعد بیوی کو رکھنا پڑے حاصل ہو جائی آپ قانون کے مطابق اس کو نان و نفقہ بھی دینا پڑے گا اس کو رکھنا پڑے گا حالکہ اسلام یہ کہتا ہے اب وہ تم پر حرام ہو گئی مسئلہ اور مسئلے کی سنجیدگی اور کو امانت کے ساتھ سنیئے اسلام یہ کہتا ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں دی اب وہ عورت آپ پر حرام رہا ٹھیک ہے کوڑ یہ کہتا ہے کہ آپ کو واپس لانے پڑے گی ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے اب خدا نہ خواستہ جو لوگ جائل ہیں اسلامی قانون سے وہ واپس لے آئیں گے حالکہ خانون اسلام کے مطابق انیس الدین صاحب طلاق ہو گئی اب جب طلاق واقع ہو گئی تو اب واپس اگر وہ آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں اب اجنبی اگر قربت کریں گے تو ان کی اولاد ارام کی اولاد ہو گئی اب جب ارام کی اولاد وہ ہو گئی تو پھر کیا ہونا ہے نام عبداللہ ہوگا اور ماذا اللہ رب العالمین حقیقت یہ ہو گی کیوں؟ اس لئے کہ شریعت متحرہ کے قانون سے جاہل تھے یہ بات بیچ میں آئی تو میں نے ارز کر دیا لیکن عزیزانِ گرامی بتانا یہ مقصود ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کی طرف توجہ فرمائیں اور سیکھنے کی اسے کوشش کریں بات صرف اسی پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ترقی عطا کرتا ہے میں ارز کر رہا تھا غریب نواز سرکار کا نام آیا سلطان الحندہ تائر رسول سرکار غریب نواز عجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا تھا سلطان الحندہ کی ایک بات سن لیجئے اور بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں ارز یہ کر رہا تھا غریب نواز سرکار کا فرمان ہے جو قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے کتاب دلیل العارفین میں بھی نقل فرمایا ہے بڑے اختصار کے ساتھ شوٹ میں ارز کر دوں کہ غریب نواز عجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے توجہ جہنم میں ایک وادی ہے جس وادی کا نام ہاویہ ہے کیا نام ہے ہاویہ نام اس وادی کا نام میری قوم کے نوجوان توجہ سے سنیں یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس قوم کا نوجوان صدر جاتا ہے اس قوم کا ماضی بھی صدر جاتا ہے مستقبل سے صدر جاتا ہے اس قوم کا پاسٹ بھی صدر جاتا ہے اس قوم کا فیوچر بھی صدر جاتا یاد رکھیں ایک ایک لمحہ ہمارا یہاں بیٹھنا رب کے دربار میں جناب والا قبولیت کیلئے سنت یہ بارش کے قطرے ہیں وہ اس لیے کہ جناب والا قدرت سمی اللہ سمی و فصیر ہے وہ لوگوں کی نیتوں سے واقف ہے کل جب قیامت کے میدان میں حساب ہوگا تو میرا ایمان کہتا ہے کہ فرشتوں سے قدرت یہ فرمائے گی میرے یہ وہ بندے ہیں نام لینے کے لیے بیٹھے تھے پھر حضرانے ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا غریب نواز پر کار فرماتے ہیں چہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام حاویہ ہے اور اس وادی کی گرمی اور ہتت شتت اتنی زیادہ ہے کہ اس وادی کا ایک کترہ آگ اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا کا پانی سوک جائے گل رہے وہ آگ اتنی زیادہ گرم ہے کہ اگر ایک کترہ پانی ڈال دیا جائے ایک کترہ آگ اس وادی کی دنیا میں پھینکی جائے تو ساری دنیا کا پانی سوک جائے گا غریب نواز سے پوچھا گیا حضور اس میں کون لوگ ڈالے جائے گے توجہ اس میں کون لوگ ڈالے جائے گے اس میں دو تین جماعتوں کا نام آیا ایک جماعت تھی کہ بے نمازیوں کو اس وادی میں ڈال دی جائے کس پھیرے میں ہیں آپ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے کے بدلے چھہ ہزار چار سو سال جہنم میں جلنا پڑا چھہ ہزار چار سو سال انگلی میں آگ لگ جائے انگلی میں اگر جنابی والا ایک قطرہ ایک قطرہ لگ جائے انگلی میں اگر آگ تو کئی دن تک پھالے پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھر تینے میں جل گیا تھا میں جل گیا تھا وہ قطرہ کہ دنیا میں ڈالا جائے تو ساری دنیا کا پانی سوک جائے اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا گھر کی برکتیں اگر حاصل کرنی ہے تو بابا جی کے تعویز میں نہیں ملیں گی اللہ رب العزت کے گھر میں ملیں گی میں صاف لفظوں میں کہہ دوں حدیث بخاری شریف میں ہے کائنات کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں حدیث بخاری میں ہے فرمایا لوگوں جو شخص اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے جو شخص اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے حضور فرماتے ہیں فقد حالا کا مالہو وعیالہو اس کا گھر بھی برباد ہو گیا اس کا خاندان بھی برباد ہو گا اس کا پریوار بھی برباد ہو گا اب جو ہے سن رہے ہیں آپ جس کے نماز اثر جان پوچھ کر چھوڑ دی وہ برباد ہو گا آپ کہیں گے نہیں صاحب تعویز میرے گھر پہ لٹکا ہوا ہے آپ کہیں گے نہیں صاحب میرے ساتھ فلان کی دعا ہے بے نمازیوں کے لئے بدعا بھی تو ہے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ انہوں فرماتے میرا بس چلے تمہیں بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا آج ہم بہانے مارتے ہیں جناب نماز نہ پڑھ لی کوئی کہتا صاحب شادی میں گیا تھا اس لیے نہیں پڑھا کوئی کہتا دواء لینے چلا گیا دیسے نہیں پڑھا کتنی بےوقوفی بھرا جواب ہے یار ہمارا آپ کا ایمان یہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے شفا اگر ترقی انسان ترقی چاہتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ محبت کو استوار کرے اللہ کا قرآن کی طہل لوگو درو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ایک جان سے پیدا کیا وہ اس لیے تاکہ نصب اور خاندان کا غرور بھی اتر جائے کوئی یہ کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں قرآن کہے سب آدم کے بیٹے اس کا بھی خیال لکھنا سب آدم کے بیٹے اس کا بھی خیال لکھنا باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا برادران ملت اسلامیہ اس موقع پر ابھی تم نے تغریف شروع کی تھی مگر جناب والا بات اختتام کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ کی سمجھ شریف میں میری گفتگو کا ماں حاصل آ جائے مجھے شادی پر بھی بولنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ جناب کس انداز سے ہم فضول رسموں میں ڈوب گئے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے آگ کو دوسری طرف لے جا کر اپنی زندگی کو خراب کیا ایک قدیش شریف اسی حوالے سے سن لی جیے جس موضوع کی تمہید میں باندھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کہیں نکاح کی تاخیر اور پاک دامنی سے دوری یعنی نکاح کے بعد بھی اپنی آنکھوں سے تعلق رکھنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ بربادی ہی بربادی نظر آ رہی ہے اگر انسان حضور فرماتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ قدرت اس کی مدد کرے اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ کی اس بندے کی اللہ مدد فرماتا ہے کون سبندہ اللہ کی ہل نکاح کرنے والا جو نکاح کے نکاح کے ذریعے پاک دامنی حاصل کرتا بہائی شریعت میں لکھا ہے اہل سنت کے علماء کا طریقہ ہے ہم نکاح بھی کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں پاک دامن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں تقوی عطا کرے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نکاح اب کسی غیر کی طرف نہ اٹھے جو بندہ اگر نکاح کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مستقی فرماتے ہیں اللہ اس کی مدد فرمایا کی بہن بیٹیوں کو جناب سیدہ زہرہ کے طریقے سکھائیے حدیث شریف میں امام صحبی نے اپنی القبائر میں لکھا حضور علیہ صلات و تسلیم کو سیدہ پاک نے روتا ہوا دیکھا علی حیدر کررار نے روتا ہوا دیکھا سیدہ پاک فاطمہ زہرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں مصطفیٰ نے کہا سنو فاطمہ میں میراج کی رات میری اسلامی مائے بہن میری ایک بات سن لے جہاں تک آواز جاری اور بات ختم کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو فاطمہ جب میں میراج پہ گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی اور کو عذاب میں مبتلا دیکھا اور اس میں سے ایک عذاب کی شکل یہ تھی کہ انہیں الٹا توجہ الٹا سر کے بل لٹکایا ہوا تھا سر کے بل لٹکایا ہوا تھے اوہ بابا گڑا بر رہا ہے زندگی تھوڑی ختم ہو رہی ہے دروش شریف پڑھے اللہ مباری تھوڑی بارش کے قدری تو آ رہے ہیں گفتگو تو پوری کر لیں درود پاک پڑھے اللہ مسل اللہ سیدنا جد حسن حسین وعلا آل سیدنا جد حسن حسین وانزل حلم مقرب اندک یوم القیام آپ کی قوم نعرے لگاتی ہے کہ صاحب بچہ بچہ ہے میرے نبی کی کیا شان بچہ بچہ ہے بارش کے قدروں میں جو قوم بیٹھ نہیں سکتی وہ خون قربان کرنے آئے گی گف باہر آؤ یار یہ نیتا گیری کے نعروں سے اور حقیقت پیدا کرو اگر دور ایسا بھی ہو کہ ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسد اس وقت بھی لبوں پر ہونا چاہیے دشمن احمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے جانا ہے جانے والا اگر مصطفیٰ پر مٹ کے جاتا ہے تو کبھی غازی عبدالقیوم کو پڑھنا تو کبھی غازی ممتاز کو پڑھنا میرے پاس وقت نہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مگر زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جو حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا برادران ملت اسلامی دن تو عزت عثمان غری کے چل رہے تھے مگر آپ کو سمجھانے اور ربھارنے کے لیے میں نے گفتگو صداقت کے تاجدار پر کی اور یہ روایہ سنا کر گفتگو ختم کرتا میری رشتے ان کے سر جیسے ہانڈیاں پکتی اس عذاب کو سوچ کر میں محمد رو رہا ہوں سیدہ زیرہ پاک نے پوچھا بابا وہ عذاب کس کو ہوگا توجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ خاتون جو اپنے آپ کو بے پردہ گھوماتی تھی اور اپنے پالوں کو خیر محرم سے نہیں چھپاتی تھی سمجھ رکھیں آج بارات کے موقع پر جلوس کے موقع پر پڑوسی کے پڑوسی کے شادی کے موقع پر بال کھول کر بہن بھائی کے سامنے جاتی ہے اور کتی یہ تو آج کے دور کا فیشن امام صاحبی لکھتے ہے حضور نے فرمایا سنو جس نے اپنے بال کو خیر محرم مردوں کی نگاہ سے نہیں بچایا اسے جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے ایک تو الٹا لٹکانا ہی اپنے آپ میں عذاب ہے دوسرا جہنم ہے دیسرا آنٹیوں کی طرح پھٹک بھکایا جا رہا ہے حضیز آن اگرامی بات سے اتنی کرنی ہے کہ اگر اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانا ہے تو مصطفی جان رحمت کی غلامی میں آجاؤ کوئی ہیرو آپ کو پہچانے آپ کی کامیابی نہیں ہے کوئی کرکیٹر آپ کو پہچانے اس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے آپ کے فوٹو پر لاکھوں لوگ آئے یا ویڈیو پر لاکھوں دن آئے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے عاشق کی کامیابی تجھے ہے اقبال عظیم نے کہا تیبا کے سب ہکاری بہچانتے ہیں مجھ کو کیوں اس لیے کہ جناب حضور کے عشق میں جب انسان بنا ہوتا ہے تو کہتا کوئی جانے نہ جانے بس انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی اللہ پاک اس میں فل سعید کو اپنے دربار بے نیاز مقبول فرمائے اور فل مبارک کے صدقے اور اس میں فل پاک کے صدقے و تفیل ہم سب کی مغفرست بلا حساب و کتاب فرمائے آمین بحق تاہو یاسین سبحانک خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ میں سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام